گولام رسول مہر صاحب آپ کے سن پیدائش کیا ہے؟ میرا سن پیدائش مئی سن اٹھارہ سو چورانمے ہے تو آپ کی صحابت کا آغاز کب سے ہوا؟ میری صحیفہ نگاری کا آغاز نومبر سن نیس سو اکیس میں روزنامہ اے دمیدار کی ایڈیٹر کی حیثیت سے ہوا شاید یہ بات اکثر اصحاب کے لیے بہت تعجب افضاء بلکہ ناقابل یقین ہو خود میں بھی گزرے ہوئے حالات پر نظر ڈالتا ہوں تو تعجب ہوتا ہے لیکن ہے یہ حقیقت میرا مقصد قطن یہ نہیں کہ خدا نخواستہ اپنی صلاحیتوں کو منطلق کوئی غیر معمولی تصور پیدا کرنے کی کوشش کروں ہاشا بک اللہ میری طبیعت کو نمود المائش سے کوئی مناسبت نہیں اور بحمد اللہ ایسے ہر جوہر سے اگر اسے جوہر کہنا جیبا ہوں میں فطر تنتہید آمن ہوں عرفی ایک قصیدے میں اپنا ذکر کرتا ہوا کہتا ہے زدود مانے اسیلم ہمی گواہم بس کہ شرم ہی سخنم خیز چہرہ بیر اونداد یعنی میں اونچے درجے کے ایک شریف گرانے کا فرد ہوں اس کی شہادت کے لیے یہی کافی ہے کہ جب ادھر یہ کلمہ میری زبان سے نکلا اور ادھر شرم کے بارے میری پیشانی پتینے سے تار ہو گئی میری حالت یہ ہے کہ اگر کسی کی زبان سے ایسی بات سن لو جس سے میری ستائش کا کوئی پہلو نکلتا ہو تو آنکھیں زمین میں کر جاتی ہیں اور گونہ گون کوتہیوں کے کانٹے دو دور گونہ گون کوتہیوں کے کانٹوں کی طرح سر اٹھا کر میرے دل کو تختہیں مشک بلا لیتی ہیں خلش کا تختہیں مشک بلا لیتی ہیں میں نمی جماعت میں پڑتا تھا جب طبیعت شیر گوئی کی طرف مائل ہوئی اور ایف سے تک یہ حالت رہی کہ کوئی رسالہ یا اخبار دیکھتا تو مضامین نہ پڑتا صرف شیروں پر ایک نظر ڈال لیتا اور نصر سے کوئی دل بستگی مجھے نہ تھی رفتہ رفتہ اس حالت میں تغیر پیدا ہوا اور بی اے پاس کر لینے کے بعد مشک کے غرض سے بعض انگریزی کتابوں کے مختلف حصوں کا ترجمہ بھی کیا اور ایک انگریزی کتاب کو بنیادی ماخت بنا کر روسی مجاہدین انقلاب کے آنات بھی لکھے مگر کسی اخبار یا رسالے کے لیے کبھی کوئی مضمون نہ لکھا صرف زمیدار کا ایڈیٹوریل میری نصر لگاری کا پہلا تجربہ تھا اور اسی سے میری اخبار نویسی کی پتا ہوئی البتہ یہ عمر تھوڑی سی تشریح کا بہت آج ہے کہ میں نے اخبار نویسی کیوں اختیار کی کون سا سرچشمہ اس شوق سے سرشاری کا محرک ہوا میرا وطن زلہ جالندر کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو شہر سے پانچ چھے میل کے فاصلے پر ہوگا ایفے کا امتحان دے چکا اور تین چار مہینے کے لیے شہری زندگی سے کنارہ کٹھکو کر گاؤں جانے لگا تو مختلف دوستوں سے پوچھا کہ گاؤں میں فرصت کے عوقات کیوں کر گزارے جائیں مطالعے کے لیے کتابیں تو پیش نظر تھی ہی دوستوں نے دو اخباروں کی خریداری کا مشورہ دیا ایک روز نامائے جمیدار اور دوسرا ہفتہ وار الہلال جمیدار سے میں بخوبی واقع تھا الہلال کے اجراء پر قریبا ایک سال گزر چکا تھا لیکن میں نے اس کا کوئی بھی پرچہ نہیں دیکھا تھا نگے علم تھا کہ وہ ٹائپ میں چھپتا ہے میں دونوں اخباروں کا خریدار بن گیا زمیدار شوق سے پڑتا الہلال ٹائپ میں تھا مجھے پساند نہ آیا اور سمجھ لیا کہ پیسے ضائع ہو گئے ہفتے کے ہفتے پرچہ آتا اسے کھولتا اور پڑے بغیر پہلے پرچوں پر رکھتا جاتا ایک پرچے میں حضب اللہ کے اغراض و مقاصد پر مفصل مضمون چھپا تھا میں بھی بعض دوسرے احباب کے ساتھ حضب اللہ کے فارم پر دست کر کے اس جمعیت کا ممبر بن چکا تھا یہ جمعیت مولانا اول قلام مرہوم ایڈیٹرِ الہلال لیے اسلام و مسلمین کی خدمت کے لیے قائم کی تھی سوچا کہ یہ مضمون تو تکلیف اٹھا کر نہیں پڑھ لینا چاہیے تاکہ معلوم ہو جائے حضب اللہ کی ممبری کی تقاضی کیا کیا ہیں یقین فرمائیں کہ مضمون پڑھتے ہی آنکھیں کھل گئیں اور پہلی مرتبہ اندازہ ہوا کہہلال الحلال کا درجہ کتنا بلند ہے جس کے سامنے تمام اخبار رسالے وغیرہ ہلکے ہلکے سے معلوم ہونے لگے پھر شروع سے آخر تک ایک ایک پرچہ حرفن حرفن پڑا گرد و پیش کے جہاد سے جو تعلیم یا تدوست یا عزیز بلنے کے لیے آتے انہیں ایک ایک مضمون سناتا غرض الحلال میں میرے دینی سیاستی اور عدمی افکار ہی میں نہیں رسمی مقاصد حیات میں بھی زبردست انخلاب پیدا کر دیا اسی وقت سے دل نے یہ دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ تعلیم کا نصف و لین سرکاری ملازمت نہیں بلکہ دین اور ملک و ملت کی پرخلوس خدمت ہے تاہم محض تعلیم ہی نہیں بلکہ ہر معاملے میں بزرگوں پر انحصار کے پیش نظر اس فیصلے کا کھلن کھلنہ اظہار اس وقت تک ممکن نہ تھا جب تک بزرگوں کی رضا مندی حاصل کر نہ کر لیتا دین سے مجھے بفضل اللہ خلقی طور پر محبت تھی لیکن ایسی ہی محبت جو روح یقین سے سراپا مانور نہ ہو اور انسان کے جذبات افکار اور عامال میں جاری و ساری نہ ہو جائے الحلال کے متعلقے نے مجھ میں جو بے پناہ دینی شیفت کی پیدا کر دی اس کا رن بلکل دوسرا تھا اب میرے قلب و روح ہر معاملے میں بلند اور بلکل انوکھے ذابعہ نگاہ کی لگت سے ترچار ہو گئے اور مجھے پہلی مرتبہ میجاری عدوی ذوق سے بھی شنات آئی چاہتا ہی الحلال ہی نے شیرگوئی کے جنون کا مضابع کر کے مجھے نصر لگاری کی طرف مائل کیا بزرگوں کا خیال تھا کہ میں بی اے پاس کر کے سرکاری ملادمت میں داخل ہو جاؤں گا اور دو زندگی جتبیان سے گزر جائے گی لیکن میرا دن سرکاری ملادمت سے بیزار دو چکا تھا اسی وقت سے میں نے ان علوم کی باقاعدہ نہیں بلکہ بلکل بے قاعدہ تحصیل شروع کی جو خدمت دین و ملت میں میرے رفیق و معاول بن سکتے تھے یہی میری اخبار نوید صحیح صحیح نگاری کا پتس منظر ہے اسی پتس منظر نے مجھے ذمیدار بھی پہنچایا جس میں میری پہلی تحریر ایڈیٹورگل کی شکل میں شاہیا ہوئی تو آپ نے علیہ السلام سے متاثر ہو کر ذمیدار میں قدم مرکھا اور اس کو بھی اس کے مقابلے میں امپروو کرنے کوشش کی ہوگی میں پہلے پہل نوبر انیس سو اکیس میں ذمیدار میں شامل ہوا ہفتے گیڑھ ہفتے کے بعد سامان لانے کی غرض سے گھر پہنچا تو بعض موانے پیش آ گئے اور مجھے رکھ جانا پڑا اس اصلاح میں گھر سے ایک افتائیہ لکھ کر گھیج دیا پھر ذمیدار کی زمانت دبت ہو گئی اور نئی زمانت داخل ہونے تک اخبار بند رہا میرے سامنے جو رکابتے تھی وہ بھی دور ہو گئی اور میں فروری انیس سو بائیس ذمیدار میں آ گیا شروع میں اس وابستگی کا مقصد یہ تھا کہ اخبار نویستی کا تجربہ حاصل کر دوں اس زمانے میں مولانا زفرلی خامرہوم ان کے صاحب زادے مولانا اخترلی خامرہوم اور مولانا صادق مرہوم جو میری علمی و عملی زندگی کے عزیز تری رفیق بنے جو کے بعد دیگرے بترتی پانچ سال تین سال اور ایک سال کے لیے قیل ہو چکے تھے اور ذمیدار محضے کے روزانہ اخبار ہی نہیں رہا تھا بلکہ ایک اہم قومی و ملی قویبائی ایک اہم ملک و ملت کی خدمت کا ایسا ادارہ کی حسنی تختیار کر جو تھا جسے دعوت حق و انصاف کے لیے قائم رکھنا بجائے خودے کا ہم قومی و ملی فریضہ بن گیا تھا اس وجہ سے میں نے ذمیدار سے مستقل وابستگی کا فیصلہ کر لیا افسوسر کے چھ سال بعد مارٹ سن انیس سو ستائیس میں یکہ یک غیر متوقع حالات پیش آ گئے اور میں بادر راقات یا تغلق ختم کر دینے پر مجبور ہو گیا نومبر انیس سو بائیس میں سال کے مرحوم قید کی مدد پوری کر کے ذمیدار میں باپست آ گئے اور اس وقت سے مرحوم کے ساتھ گہری برادران علی فاکت کا وہ دور شروع ہوا جو ان کی حیات اکرام آیا کہ آخری سانس تک برابر قائم و استوار رہا فکر و نظر کی یقسانی عدبی دوک اور افتاد طبع کی یقیتی کے باعث یہ رفاقت میری زندگی کا بیش بہا کرمایا ہے اس کا ذکر تفصیل سے کروں تو انٹرویو حدود سے تیاوت کر جائے گا اور داستان ختم نہ ہوگی جب کبھی ان کی یاد تازہ ہوتی ہے تو نظیری کا یہ شیر بے اختیار زبان پر آ جاتا ہے آزاد گاں بجائے رسی دندو ماں ہماں زان رہ رباں کے گردے پتے کاروان پرند یعنی آزاد منزل مقصود پر جا پہنچے اور ہم ان پس ماندہ متعفروں میں سے ہیں جن کے حصے مقافلے کی اڑائی ہوئی گرد کے سوا کچھ نہیں ہوتا عدب کا ذوق آپ کو بچپن چاہیئے تھا میرے عدبی ذوق کی اپدا شیر گوئی سے ہوئی اسے شیر گوئی نہیں تک بندی کہنا مناسب ہوگا تاہم اس سلسلے میں رفتہ رفتہ اردو اور فارسی کے مشہور اصاد تک اگلام دیکھنے کا موقع بلا شیر گوئی میں میرے استاد مولانا حکیم محمد سلیم صاحب سلیم برہوم بستی غزا نزد جالندر کے مشہور عالم اور طبیب تھے خدا جانی انہیں کیوں خیال آیا کہ فرمایا دیوان غالب پڑھو یہ 1909 کی بات ہے جب میں چودہ پندرہ سال کا تھا انہوں نے خود بھی غالب کے دیوان کے چند سبق مجھے پڑھائے پھر تاقید فرما دی کہ اسے نہ چھوڑنا میں نے ان کے ارشاد پر حمل کیا کچھ عرصہ بعد ان کے اس ارشاد کی احمیت مجھ پر عاشقارہ ہو گئی عالی تعلیم کے لیلہ ہور آ گیا تو غالب کا فارسی کلیات بھی لے دیا اور اس کا متعلق کرتا رہا ایک چھے میں بیدل سے بھی بابستگی پیدا ہوئی چنانچہ بیدل کی بیشت کے بیشتر ایڈیشن اب بھی میرے پاس موجود ہیں ان میں کابل والا ایڈیشن بھی ہے جو چار دقیم جلدوں میں شائع ہوا ہے لیکن بیدل مرزا غالب کی الفاظ میں رگو پہ میں نہ اتر سکا عرفی اور نظیری سے بھی اسی دور میں شناس آئی ہوئی لاہور میں اقبال کے کلام نے مجھ پر گہر آثر ڈالا ان کی بعض مشہور نظر میں میں نے خود ان کی زبانیں بارک سے سنی بہرحال طالب علمی کے زمانے میں غالب عرفی نظیری اور اقبال میری محبوب شائر تھے اور یہی شائر آج محبوب ہیں فہم و شعور کے ارتقال اس محبوبیت میں زیادہ اضافہ کیا آج اس محبوبیت کے بنیادی اسباب بھی ایک حد تک معلوم ہیں جن سے یقین میں استواری پیدا ہوئی نصر کی کتابوں میں اسے مولان محمد سین آزاد برہوم مولان شبلی محبوب اور دوسرے مچھور مصنفین کی کتابیں بھی غورتے پڑی لیکن الہلال کا اسلوب اسلوب بیان سب پر غالب آ گیا اس سے ایک نقصان ہی ہوا جس کا ذکر ضروری ہے یعنی میں اردو اور فارسی نظم و زصر میں زیادہ کتابیں بلی استیاب نہ پڑ سکا صرف جستہ جستہ ہی دیکھ سکا مستثنیات بہت کام ہیں مثلا سادی کا دیوان اور گلستان حافظ کا دیوان عالم گیر کے رقعات نعمت خانِ آلی کی نصری تصانیف میر انیس کے مرسی وغیرہ میں نے فارسی اور رضو کے بیشترہ صحابی علم و فضل کا ذکر نہیں کیا مثل رومی سنائی اتار اللہ کی رحمت ان پر ہو یا پھر دوسی نظامی خاجہ حالی وغیرہ بعض خالی حالی وغیرہ جنہیں پڑے بغیر کوئی فرد فارسی یا اردن اسے شناس آئی کا موقعی نہیں بن سکتا یہاں صرف خاص افراد کا ذکر مطلوب ہے اخبار نبی اسی کے لئے لاہور آ گیا تو حضرت نامہ اخبار مطلوب کی بارگاہ علی میں باریابی کا شرپ آتن ہوا اور ان کے لطف و روازش سے ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ دوسرے اوقات کے علاوہ شان کو قریباً روزانہ مرغوم ان کی خدمت گرامی میں حاضر ہوتا خسن اتفاق سے میرا مکان ان کے نشیمن عالی سے بہت قریب تھا صرف پانچ سات ملت میں ان کے پاس پہنچ جاتا اور بعض اوقات گیارہ بجے تک ان کی خدمت میں حاضر رہتا کوئی ضروری حکم ہوتا تو وہ خود بھی علی بخش مرغوم کو بھیج کر بلا لیتے ان بابرکت صومتوں میں جو کچھ اپنی ناجیت استعداد کے پاس تھوڑا سا بھی وقت گزار لینا سو سال کی بے ریاب بندگی سے بہتر ہے میں نے دین عدب اور سیاست کا جو حقیر سا علمی سرمایہ جمع کیا تھا اس کی حیثیت ایک ہمجولے کی تھی جس میں کسی بھی چیز نے کوئی معین وضو حیت اختیار نہیں کی تھی ان سب کے عوضہ حضرت اللہ میں مرغوم ہی کی شفیقان صحبتوں میں متعین ہوئے میری زندگی سب سے بڑھ کر دو شخص شخصیتوں کے لطف فیضان کی منت پدیر ہے ایک حضرت اللہ امہ اقبال مرغوم دوسرے مولان عبال مرغوم مجھ آجز نے زندگی کے بہترین اٹھائی سال خدمت عامہ میں گزارے اگر اس طویل مدت میں مجھ سے کچھ بن آیا تو اس کے سواب کا سب سے بڑا حصہ انہی دو شخصیتوں آگئے ہیں ہرچے ہستد قامت ناس حدود دین دام ماز ورنہ تشریف تو بربال آئے کس کو دام ہست فیض رسانی کے سلسلے میں اقبال کو تقدم حاصل ہے کیونکہ قرب مکانی کے باعث ان کی بارگاہ میں ہر وقت رسائی حاصل ہوتی رہی مولان عبال قلام مرغوم سے اس فیمانے پر قرب مجسر ہی نہیں آسکتا تھا انقلاق کے عجرہ کے متعلق کچھ فرمات آخر مارک سنونیس ستائیس میں اچانک اور بہارت مجبوری زمیدار سے علیہ کی ناغذیر ہو گئی سال کے مرغوم نے بھی میرے ہی لکھے ہوئے اسطیفے پر دستخط کر دیئے تھے اگرکہ اس وقت کئی اہم قومی مسائل در پیش تھے جنہیں معلق چھوڑ دینا گوارہ نہ تھا لیکن نیا اخبار جاری کرنے کیلئے ضرور سرمایہ پاس نہ تھا اس لئے میں فیصلہ کر جکا تھا کہ باقی زندگی تصنیق کو تعلیم میں گزار سال کے مرغوم کا بھی یہی ارادہ تھا لیکن سوئے اتفاد سے زمیدار کے عملے کا بہت بڑا حصہ کام چھوڑ کر ہمارے پاس پہنچ گیا اس لئے کہ ہمارے مستعفی ہونے کی اصل وجہ اس عملے ہی کے ایک حق مجان مطالبے کی حمایت تھی ان لوگوں کو سمجھانا کارگر نہ ہوا تو میں نے سالک سے عرض کیا 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 کرنا چاہیے انہوں نے غور و فکر کے بعد ایک منصوبہ پیش کر دیا جس کے مطابق ہم نے اپنے بات نہائیت عزیز دوستوں سے قرض حصنہ کے طور پر انداد طلب کی اللہ تعالیٰ کے اس ایسان کی سفاد مزاری کا حق ادا نہیں ہوسکتا کہ ان دوستوں نے ہماری توقعات سے بڑھ کر جیدہ گرم جوشی کے ساتھ انداد پیش کر دی ہم ستائیس مارس سننیس ستائیس کو زمیدار سے الگ ہوئے تھے اور چار اپریل سننیس ستائیس کو انقلاب کا پہلا پرچہ مندر عام پر آ گیا جس کے پہلے صبح پر حضرت اللہ اقبال کی نظم انقلاب ہے انقلاب چکی تھی اسی نظم کی دنا پر اخبار کا نام انقلاب رکھا گیا تھا یہ کرامت بھی اس حقیقت کی روٹ انشاء دت تھی کہ ہمیں ابھی قدرت کو ہم آجزوں سے کچھ کام دینا منظور ہے ہمارے نظریک ملت کے لیے انتہائی سرگرمی اور جانفشانی سے کام کرنے کہ یہ نحاج ناز کو دور تھا خدا بزرگ و برطر کے فضل یا لا ادال کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بائیس سال کی تغییل مدد پر نظر بارگش جب ڈالتا ہوں تو پورے حصور سے کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ بھی قلم سے نکلا اس کا دامن ہی آتی جو قلص کا بائیس ہو معصومیت کا بہرحال محال ہے لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے ملت اسلامی کی برطری کے لیے جد و جہد کا آغاز انیس سو سولہ کے میسا کے لکھنو کی مقالفت کیا تھا جس میں پنجاب و بنگال کے مسلمانوں کی اکثری سے برباد ہوئی تھی اور ملت ایک مستقل وطن کے درجے پر پہن دے اگر یہ یاد کر دینا شاید نامنا اس بید محال نہ سمجھا جائے کہ ہم نے جس خواب کی تعبیر کے لیے زندگی کے 22 سال جتو جہد میں گزارے وہ تعبیر ویسی نہ نکلی جیسی ہمارے پیش نظر تھی اس کے ادارتی مقالات بھی لکھ بہت سے مضامین مقالات مستعار نام سے بھی چھاتے جن کی ضرور سے محسوس کی لیکن ادارتی صفحہ پر گنجائش نہ نکلی لہذا انہیں دوسرے صفحات پر جگ دی گئی میں نے ایک مرتبہ سرسلی اندازہ کیا تھا کہ اگر یہ تمام چیزیں اگر ٹھی کر چھاپی جائیں تو متوسط درجہ کی اسی جلدیں تک یار ہو جائیں گے یہ سب کچھ ملت کی برطری کے لیے ساج جلد کے سلطلے میں لکھا گیا ملت کی برطری کے سوا کوئی آرزو اور کوئی غرد نہ تھی میرا وظیفہ دوگونہ تھا اول یہ ایک ملت کی سعادت و برطری کے لیے جو کچھ ضروری ہے اسے افراد ملت کے دلوں اور ذہنوں میں اس طرح پیوست کر دوں کہ ان کی روح حیات کا لا جان فت بن جائے دوم یہ کہ جن جن طبقوں یا گروہوں کو جزوی یا کلی اختلاف ہو ان کے اختلاف کا ایک ایک پہلو بے آمین سے بل سکتی ہے میں گو بگو اور تضبزب کا کبھی یادی نہ ہوا جن مقاسد کی صحت و دروستی پر اللہ تعالی نے مجھے یقین کی دولت بخشی تھی انہیں پورے یقین کے ساتھ دوسروں تک پہنچاتا رہا آج پہنچ ان پر میری پختگی اور سواری کا درجہ وہی ہے جو دکھتے وقت تھا میں نے مشکلات کے حجوم رفاقہ اور رفاقہ کی کمائیگی سے گھبرا کر کبھی رائے نہیں بدلی خدا کا شکر ہے کہ میری صحیفہ نگاری بے قینی سے بلکل پاک رہی اگر اس آج زانہ گزارش کو بڑا بول تصور نہ فرما جائے تو میں ملت کی ہر اس عدالت میں پیش ہونے کے لئے پورے انان کے ساتھ آمادہ ہوں جو حق و صداقت کی جانج کے لئے مقرر کر دی جائے اور میں اپنے ہر موقت کی حقیقی حیثیت واضح کر سکتا ہوں اس کے سوائے آج انسان کیا کہہ سکتا ہے یہ بھی ارد کر دوں آپ کا بہت سا وقت مولانا زفر علی خان سا کو ساتھ گزرا تو ان کے شخصیت پر کچھ روشن نہیں میں نے مولانا زفر علی خان مرہوم و مغفور کو پہلے پہلے اس وقت دیکھا تھا جب وہ زمیدار کو کرمہ آباد سے لاہور لائے تھے اور مختلف جلسوں میں تقریریں فرمایا کرتے تھے میں اسلامی کارج میں زیر تعلیم تھا اور زمیدار میرے سامنے اکتوبر سنوی سو گیارہ میں روزانہ ہوا جب میں زمیدار میں آگیا تو مرمون سے ملنے کے لیے گاہے گاہے ساہی وال جایا کرتا تھا جہاں کہ جیل میں انہیں رکھا گیا تھا دسمبر انیس سو چوبیس میں وہ میاد اسیری پوری کر کے رہا ہو گئے تو ان سے شبانہ روز سو رہتی تھی اللہ نے انہیں بعض خاص کمالات سے نوازا تھا وہ ملت کی بردری اور اسلام کی امہ گی رشاد کے لیے اپنے پہلو میں ایک مذرب و بیتاب دل رکھتی تھی میں نے جلوت و خلوت میں انہیں یقصان پایا ان کا علمی ذوق بہت سنجا ہوا تھا اور علوم کے ہر شعبے پر انہیں وزیع عبور حاصل تھا وقتی نظمیں ارتجالن دکھتے تھے اور ان کی مستقل نظمیں عدب کا گرام حاصل مایا ہے انہیں اپنے وارد ماجد حقیقی اور واقعی اوصحاب کا زیادہ زیادہ صحیح آئی نانا انگریزی سے اردو اور اردو سے انگریزی ترجمہ کرنے میں جو غیر معمولی قدرت انہیں حاصل کی اس کی مثال ہر جگہ نہیں مل سکتی اور ترجمہ ایسا کرتے تھے کہ پڑھنے والے کو کہیں بھی احساس نہ ایک خصوصیت یہ تھی کہ جس بات کو ملت کیلئے ضروری سمجھ دیتے تھے اس کے لئے سراپہ دعوت بن جاتے تھے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تقریروں مذاکروں وغیرہ میں وہی دعوت ان کی زبان پر جاری رہتی تھی عوام کی بیداری کے لئے جس نے وسیع وسیع پیمانے پر براہ راست کام مولانا زفر اللی خان ورہ نے کیا میرے اندازے کے مطابق کوئی دوسرا لیڈر شاید ہی کر تکا ہو وہ علمی اور سیاسی تحریرات کے اندازہ چناز تھے کسی تحریر پر خوش ہوتے تو جو کچھ جائر بھی ہوتا محرر کے حوالے کر دیتے ابدائی کسی کتابیں لکھیں ان میں سے کچھ آپ کے جو مشہور تسانیف ہیں اپنی تسانیف کی صحیح تعداد مجھے یاد نہیں شاید ایک سو سے متجابت ہو ان میں بڑی کتاب بھی ہیں متوسط بھی اور چھوٹی بھی تراجم بھی ہیں مستقل تسانیف میں سے سیدہ اور شہید اور ان کے مجاہد ان کے حالات سوا دو ہزار صفحات میں پھیلے ہوئے ہیں تراجم میں ایک دو ہزار صفحات کی ہے ایک پندرہ سو صفحات کی باقی اس سے کم تر صفحات کی ہیں غالب میں انہیس سو چھتیس میں مرتب کی تھی یہ پوری کتاب مرزا غالب کے اپنے بیانات پر مشتبل ہے البتہ بے شمار تصریعات میری ہیں جن سے غالب کے بیانات کی تائید و توصیق ہوتی ہے پھر بیرزا کے اردو مقاتیب کا ایک مجموعہ مرتب کیا جس میں ہر مکتوب علیہ کے خطوط تاریخ وار کر دیئے اور ہر مکتوب علیہ کے سوال نے لکھے نیز ضرورت کے مطابق خواشی کا انتظام کیا اردو دیوانی غالب کی محسن شرع لکھی جو گیارہ سو صفحات کی ہے دو کتاب بھی کس وقت بھی زیر تباہ ہیں مکمل اور نام کمل مصمدوں کا بھی ایک زخیرہ موجود ہے ایک کتاب اب زیر تاریخ ہے جو میرے دور صحابت کے ضروری بقائے اہم دستا ویزو کی سیاسی سلود جت اس میں آ جائے گی زمیدار اور اخلاب کے رابعہ میں نے مختلف شخصیتوں پر جو کچھ لکھا وہ الگ مختلف جندوں میں مرتب ہو چکا ہے میرے پاس اکابر ملک ملک کی علمی سیاسی اور دینی مقاطیب کا بہت بڑا مجبوع محفوظ ہے آرزو ہے کہ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ملت عطا کرے تو اسے بھی برتب کر دوں جس سے ہماری ہر تحریک کے بارے میں خاص معلومات مہیا ہو جائیں گی حضرت علامہ اقبال کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ برابر جاری رہتا تھا میں نے بعض مذاکرات روز نام کی صورت میں لکھ لئے تھے آرزو ہے کہ یہ بھی برتب ہو جائیں آپ کی تصانیف اس قدر ہیں اور آپ کا متعلیہ بھی بہت وسیع ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا زیادتی کتب خانہ جو ہے وہ بھی کئی سو کتابوں کی صورت میں ہوگا کتابیں جمع کرنے ایک زخیرہ میرے وطن میں رہ گیا جس کا داگ اب تک سینے میں تازہ ہے یہاں کے زخیرے میں بیس ہزار سے زائد کتابیں ہوں گی اٹھارہ چھوٹی بڑی علماریاں ہیں جنہیں ٹھوسا ٹھوس کتابیں بھری ہوئی ہیں بعض کتابیں صندوقوں میں بند ہے پھر اصباروں اور ہیں اردی فارسی انگریزی اور اردو میں سے تفسیر تاریخ اور عدد کتابیں میرے پاس ہیں بعض مصنفین کی زیادہ سے زیادہ تصانیف کا علق ذکر نہیں کیا جا سکتا مثل نباب ابن تینگیہ حافظ ابن قیم نباب صدیق حسن خان حافظ ابن حضم شاہ عبداللہ محدث دیلوی شاہ عبداللز محدث دیلوی مولانا عبدالقلام آزاد ان سب پر اللہ کی رحمت مولانا محمد علی جوہر مرہوم کے متعلق کچھ فرمائیے رئیس مولانا محمد علی مرہوم کے متعلق مجھ کچھ زیادہ عرض کرنے کی ضرور نہیں یہ حقیقت ہے کہ وہ لیڈری کے بہترین اوساط سے مزین تھے انگریزی کے بے مثل عدیب ارطو میں بھی صاف اور سلیس لکھتے تھے لیکن ان کی تحلیلیں بہت طویل ہوتی تھی دراصل وہ ایک ایک نکتہ عوام کے ذہن نشین کر دینے کے خان رہتے تھے دونوں دبانوں کے بے مثل خطیب عیسار کے پیکر اور ایک خصوصیت ان میں ایسی تھی جو بہت کم نیٹروں میں دیکھی گئی یعنی وہ بڑے بہادر اور شیر دل تھے پھولوں کی بارش اور گونیوں کی گوچھاڑ میں ان کے لئے کوئی فرق نہیں تھا جس این اس نمالے میں شریف علی کے کسی کارندے نے ایک جالی تار بھیج دیا کہ جو نجدی فوج مدینہ محور منورہ کا محاطرہ کی ہوئے ہے اس نے روزہ اتھر پر گوڑیاں چلائیں پورے ملک کی اسلامی آبادیوں میں کوہرام مچ گیا مولانا محمد مرہوم جمعہ کو شاہی مسجد دیلی میں تقریر فرمایا کرتے تھے روزہ اتھر پر گوڑیاں چلنے کی خبر کے بعد مولانا محمد مرہوم نے شاہی مسجد میں جانے کیلئے تیاریاں کر رہے تھے کہ اطلاع ملی راستے میں جاب جاب مسلمان داکھی لیے بیٹھے ہیں کہ مولانا کا سار توڑ بہت بڑے مجمع میں نحاج دوردار تقریر کی اس میں بتایا کہ قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق چھان بین کر لینی چاہیے کہ کسی فاسق نے تو چھوٹی خبر نہیں پھیلائی اگر اصل خبر درست ثابت ہوئی تو بھائی ہم بھی آپ کے ساتھ لائی کے لئے نکلیں گے ایک ہی تقریر سے سب کو مطمئن کر دیا دوسرے روز اس خبر کے جالی ہونے کی اطلاع مل گئی وہ فرمایا کرتے تھے کہ لیڈر وہ نہیں جو پھولوں کے ہار پہنے لیڈر وہ ہے جو ہر حال میں صحیح رانمائی کرے اگرچہ اس سمتلے میں قوم کے ہاتھوں جوتوں کے ہار بھی پہننے پڑے لیکن اسے ہر حال میں قوم کو صحیح راستے پرکنا چاہیے یہ نہ ہو کہ خود قوم کے پیچھے غلط راستے پر چل پڑے بڑے مہمان آواز تھے کئی مرتبہ دیکھا کہ وہ خود کسی کے ہاں مضبوط تھے لیکن جو بھی باہر سے ملاقات کے لیے آجاتا اسے اپنے کھانے کے لیے روک لیتے ایک مرتبہ میں اور سالک مرحوم لاہور آنے والی ٹرین کی روانگی سے گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا پہلے رخشتی ملاقات کے لیے گئے مولانا نے کھانے کے لیے روک لیا عرض کیا کہ بہت کم ہے دوسرے کھانے کا انتظام سٹیشن پر مگر نہ مانے وہ اور مولانا شعبت علی دونوں موجود تھے دستر خان بچھا آٹھ دس آدمی بیٹھ گئے جن میں ہم بھی تھے لیکن خود مولانا اور شعبت رکھ بیٹھ رہے کیونکہ انہیں سر رضا علی نے اپنے ہاں کھانے پر مضوع کر رکھا تھا حضرت علامہ اقبال کی طرح مولانا محمد علی مرہوم میں بھی بہن عبیت کے پیلو زیادہ تھے زیابی توس اور قومی جد و جہد میں پیش آنے والی مشقتوں نے ان کی صحت تباہ کر ڈالی حاضر جواب بھی ان جیسے بہت کم تر دیکھے شیر بھی خوب کہتے تھے کامریڈ کے مقالوں میں غالب کے شیر انگریزی ترجمے کے ساتھ لکھنے کا سلطلہ انہی نے جاری کیا تاہم ان کے بعد یہ جاری نہ رہ تکا کیونکہ مولانا کی ترے مشرقیت و مغربیت کی جامیت بہت کم اصحاب کے حصے میں آئی جب مولانا محمد علی مرہوم اور ان کے برادر اکور چندوارے میں نظر بند تھے تو مولانا شاکت علی مرہوم کے لئے بعض وجود سے عزیزوں کے ساتھ ملاقات بند کر دی گئی تھی جس کا حق عموما تمام نظر بندوں کو ہر مہینے حاصل تھا مولانا صاحبان کی والدہ بی اممہ مرہوم معنور ملاقات کیلئے گئی تو مولانا محمد علی نے ملنے سے انکار کر لیا بی اممہ مرہوم کو جو رقعہ دی جا وہ ایک ناظر اور گرام آیا دستہ بید ہے تحرین فرمایا میری جنت یا تو تلواروں کی چھاؤں میں ہے یا آپ کے قدموں کے نیچے تاہم مجھے یہ قبول ہے کہ آپ کو دیکھ بغیر ہمیشہ کیلئے دنیا سے رخصت ہو جاؤ مگر یہ ہرگز قبول نہیں کہ میں آپ کے دیدار سے سہادت اندوس ہوا کروں اور شوکت کی آنکھیں سے نظارے کو تر تھا کریں وہ ہر حال میں مجھ سے کہیں زیادہ آپ کی محبت اور اس کے نام اقبال نے ان کی وفات پر کہا تھا خاک خود سورہ باغوش تمنا درگ رفت سوئے گردوں رفت ذہن راہے کے پیغمبر گزشت مینہ گنجد جزبہ خاکے کے پاکت رنگ و بوست بندہ ایکو از طبیز اصمت احمر گزشت جلوہ امطابد باقی بچشم آسی ہاست گرد یا نور نگاہ خاور خاور گزشت وہ قد شریف کے خجرے میں آسو دائخات ہیں جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا اس لئے اقبال اقبال نے اسے رنگ و بوست پاک قرار دیا تھا آج وہ مقام بھی اغیار کے تسال ہوگی ہے پاکستان براڈ کارپوریشن پاکنت چیئے ، کارپ percent جو awy ڈی 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 ڈی